اور ستہ میں بات اڈانی گروپ کی جس کے برے دن ختمی ہی نہیں ہو رہے ہیں آج کل ہر صبح بومبے سٹاک ایکسچنز سے اڈانی گروپ کو جھٹکے لگ رہے ہیں جیسے ہی شیئر بازار صبح کھلتا ہے اڈانی گروپ کی سمپتی کم ہونے لگتی ہے لسٹڈ کمپنیوں کے شیئر گرنے لگتے ہیں اور صبح سے گرتے گرتے شام تک یہ اتنا گر چکے ہوتے ہیں کہ اڈانی امیروں کی لسٹ میں پیچھے کھسکتے چلے جاتے ہیں حالات یہ ہو گئی ہے کہ چوبیس جنوری اور آج کی تلنا کریں گے تو بھروسہ ہی نہیں ہوگا کہ گوتم اڈانی تب کہاں تھے اور اب کہاں پچھلے آٹھ دنوں میں اڈانی گروپ کے لگ بھگ آٹھ لاکھ کروڑ روپے دوب چکے ہیں جبکہ گوتم اڈانی کی نیجی سمپتی چار لاکھ کروڑ روپے کم ہو چکی ہے چوبیس جنوری کو اڈانی کی نیجی سمپتی ایک سو تیرہ ارب دولر تھی جو آج گھٹ کر قریب 63 ارب دولر ہو چکی ہے دوہزار بائیس میں راکٹ کی رفتار سے پیسہ کمانے والے اڈانی اس سے زیادہ تیزی سے اب پیسہ گوار ہے اور جب یہ سب ہو رہا ہے تو دو باتوں پر ہماری نظر ہے پہلی بات یہ کہ بازار میں اڈانی گروپ کی کمپنیوں کے کیا حال ہے دوسرا دلی میں اڈانی گروپ پر سرکار اور وپکش کے بیچ کس طریقے سے ٹکرا ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے اڈانی گروپ پر لگے آروپ اور شیر کے گرتے داموں پر کوئی آپچارک پرتیکریہ نہیں ہے لیکن وپکش اڈانی کے شیروں کی طرف ہی لال ہے دونوں صدوں میں یہ مددہ آج اٹھا ہنگامے کے کارن سدن کو دو بجے تک کے لیے استھگت کرنا پڑا وپکش اس پورے معاملے پر بہت کلیر ہے اور ایک جوٹ ہے ان کی مانگ ہے کہ ہنڈنبرگ نے اڈانی گروپ پر جو آروپ لگائے اس کی جانچ ہونی چاہیے اور یہ جانچ جے پی سی یعنی سنیوکھ سنسدیے سمیتی سے ہی ہونی چاہیے اور آپ کو بتا دیں کہ دو بجے کے بعد بھی اسی معاملے کو لے کر سنسد میں ہنگامہ ہوا اور پھر کل تک کے لیے سنسد کو اس تھگت کرنا پڑا پہلے آپ اڈانی کی ویپارک ستہ پر راجنیتک چنگاریوں سے بھری ریل دیکھیں موڑا ہے موڑا ہے موڑا ہے موڑا ہے موڑا ہے موڑا ہے جس کمپنی کو انہوں نے پیسے دیئے تھے اس کمپنی کے شیر تو اتنے گیر گئے کہ بہت سے لوگوں کو مورچایا وہیں گیرے سنتے ہیں پہلے سے آپ کہنے کی رکھر دیں گے کہ آپ یہ کمیٹی بنا دو یہ کمیٹی بنا دو آپ ڈیویٹ پہ تو آؤ آپ کے جو ہے وہ پوٹھی میں کون سا ترک اور کون سا تت ہے یہ تو آپ بتاؤ موڑا ہے موڑا ہے موڑا ہے موڑا ہے اس طریقے سے ہنڈنبورگ ریسارچ پیپار کی کھولا سا ہوئے اس میں عام لوگوں کے اندر جیادہ ڈر پائدہ ہو گئے چیڈ بینک کئی ہے تیار نہیں کوئی جی پی سی بنانے کے لیے تیار نہیں موڑا ہے مجھے لگتا ہے کہ جوان پارلیمنٹری کمیٹی کی ضرور نہیں سرکار جان کرنے کے لیے تیار ہیں سب پیسہ نکالنے کے لیے لین میں لگنے والے دو چار دن بعد دیکھیں آپ باہر نکل کے دیکھو یہاں سے اس کے بعد بھی بی جے پی کے لوگ یہ کہیں گے کریں یہ سدن کا ٹائم برباد کرتے ہیں موسیقی موسیقی